اسلام علیکم اور بلکم چنائی فید عدیل عظیر کے ساتھ عدیل ایک بار پھر سے آپ ہی خدمت میں حاضر ہے عید کے اس بریک کے بعد ای ہوپ آپ لوگوں کا عید کا بریک بہت ہی زبردستہ گسرا ہوگا ای اندرسٹان ڈے رہا ہوں یہ پہنچہ گہنچے میں کیوں میں اپریل کا مہینہ کردار مہینہ ہوتا ہے کراچی میں گرمی بھی کافی زبردستی شروع ہوگی تھی لیکن آج کا دن اتنا خوبصورت دن رہا اور یہ تھا سچ بیوٹی فل رینی ڈے ہر پہنچہ پاپس آ رہا تھا لیاری ایکسپریس سے گزر رہا تھا تو دوبارہ ایک بار پھر سے تقریباً پورا دن ساڑھے دس بجے میں صبح عالمگیر پر آٹھا لینے گیا تھا اس پر بارش شروع ہوئی تھی اور تھوڑی 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 کرتے کرتے شام تک بارش جو ہے وہ ہوتی رہی تھی اور ابھی بھی بوندہ باندھی چل رہی تھی ظاہر ہے ایک طرف تو چل رہا تھا دنیا بھر میں اوڑے سیکنڈ وڑی تھرڈ وڑی آغاز سٹارڈ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے اس کی ٹینشن نہیں ہے مخیر مجھ اس کی ٹینشن نہیں ہے کیوں میں ابھی تفصیل سے اس کے حوالے سے ہم جو ہے نا وہ آج بات کریں گے زہر ہے آج کا مہین ٹاپک یہ ہے دنیا میں اس وقت ہر جگہ جو ہے وہ مہین ٹاپک یہ ہے یہ ظاہر ہے ہم اس کے حالے سے بات کریں گے لیکن جو کراچی کا موسم تھا نا اور اسپیشل ہماری بالکنی میں جو تھنڈی تھنڈی ہوا کروس ہو رہی تھی اور اس میں اتنی خوشبو تھی اتنی محصور کن احساس تھا اس میں مزا آ گیا آج بلکہ 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 احمد نے مجھے بتایا کہ کراچی میں جو ہے یہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا بلکہ بلکہ احمد نے مجھے بتایا کہ کراچی میں یہ ایک ایورج جو ہماری اپریل کی رہن ہوتی ہے وہ آج ایکسیڈ کر گئی ہے کل دوبارہ بارش ہوگی ویسے بھی آپ کو بتایا کہ ایل نینیو جو ہے وہ اپنے خطام کو پہنچ رہا ہے کافی دفعہ بتا چکے ہوں اسے دوبارہ مت پوچھے گا ایل نینیو کیا ہوتا ہے اور ایل نینیو جو ہے وہ اگلے مہینے ڈیڑے مہینے میں اپنے خطام کو پہنچ جائے گا ایک رہنی سیزن ہے ایک رہنی سپیل کراچی میں ان سامرز بڑھ ونٹرز ایکسیڈ کر رہے ہیں دیکھنے دکٹر شیلہ کا محصول مجھے نظر آ رہا ہے یہ رہنے میں لہور بھی موسم موسم بڑا خوبصورت ہے پورے پاکستان میں لوگ بھی پینتالیس ہو چکے ہیں پچاس کب پتہ نہیں انتظار کریں یا نہ کریں ہوں گے بھی یا نہیں آج کل تو یہ بھی ذرا ایشو ہے بکوز میں بھی رہا ہوں دورنگ رمضا پہ پچاس بولا میں نے اور ہو گا پچاس ماشاءاللہ شکریہ بہتا ہے بہتا ہے جو ہمارے واتس اپ گروپوں میں جو ہمارے لسنرز کے واتس اپ گروپوں میں میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ایران کا جہاں بھی ایشو آتا ہے نا وہ نہ چاہتے بھی شیعہ سننی ایشو بن جاتا ہے یعنی ہمارے جو لبرل شیعہ بہن بھائی جو ہیں وہ بھی تھوڑے سے ایران کے حوالے سے نا ہے پوزیسیو یار مان لے یار مان لے یا مان لے میں ایت اللہ نہیں ایت اللہ نہیں یار ٹھیک ہے یہ بہتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے نا سوفٹ کورنر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سوفٹ کورنر سیریسلی بہتا ہے اور ہمارے مان لے تو وہ اب ہر گروپ میں یا جس گروپ میں بھی ہم تھے ہمارے اپنے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی والے گروپ میں تو حد ہو گئی ہے یعنی کیا ڈپلومیسی کیا باتیں اخواہ میں متحدہ میوری ہوں گی جو کہ ہمارے گروپ میں چل رہی تھی پھر اسلام آباد میں بھی معاملات کافی سنگین ہو گئے تھے لیکن لاہور والے ہمارا سب سے اچھا گروپ تھا وہاں کہیں میں نے کوئی جو ہے نا وہ مسالک پر ممنی یا اس پورے معاملے کو جو ہے وہ مسلکی نگاہ سے جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا تھا تو چالیں جی گریٹ اپنے معاملے کو جو ہے وہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اس وقت آرسنل اور آسٹن ویلا کا میچ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے میری تھوڑی سی اس وقت توجہ جو ہے وہ اس میچ کی طرف بھی مفضول ہے بہت امپورٹنٹ میچ یہ ہو گیا ہے بہت اپ سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ لیورپول اپنا میچ کرسٹل پالیس سے اپنے ہوم گراؤن میں ہار گیا میچ جو جہاں لیکن ان کے ہارنے کی وجہ سے ایک بڑی اچھی opportunity آرسنل کو ملی ہے to go on top of the points table so let's see what happens دیر اس وقت آرسنل کو free kick ملی ہے اور بالکل باکس کے باہر ہے دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے سلسلہ آرسنل have been pretty decent in the set pieces لیکن باہرحال چلے جی so ہوا کیا it was imminent we all knew this was going to happen americans یہ بات بول چکے تھے کہ ان کو پورا یقین ہے کہ ایران کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی طور سے retaliate کرے گا ایران نے کل رات گئے سب زرہ تر لوگ بیدار تھے اچھا مجھے نہیں پتا تھا اس کا میں ذرا تھوڑا سا نارمل ٹائم پہ آکے سو گیا تھا میں جب صبح اٹھا تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ میرے سونے کے آدھے پون گھنٹے بعد ایران نے کارستانی کر دیا اور پھر ہوا یہ ہے کہ ایران نے تقریباً تین سو کے قریب پروجیکٹائلز جو ہیں وہ بھیجے ہیں پروجیکٹائلز تھے ڈرونز تھے ایک براج تھا but اسرائیل نے اس کو سکسیسفولی ڈیفینڈ کر لیا 99% ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور کوئی سگنفیکنٹ لوس نہیں ہوا کہتے یہ ہیں کہ سرائیل کا ایک ائر فورس کی بیس تھی ایران نے مین دو ٹارگٹس بتائے ایک تو ان کی جو سیکرٹ سرورسز کا ایک آفس تھا جو کہ گولان ہائٹس جو کہ اوکیوپائیڈ ٹیٹری ہے سریعہ کی وہاں پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا اور ان کی ایک ائر فورس بیس ہے جس کو انہوں نے ٹارگٹ کرنے کی بات کی تھی کہتے ہیں جی کچھ مزائل جو ہے وہ اسرائیل کی آئرن ڈوم یہ کیا آئرن ڈوم اس پہ بھی ذرا ہم بات کرتے ہیں ابھی آئرن ڈوم کو پینٹریٹ کرتے ہوئے اس ائر فورس کی بیس پہ آکے گرے ہیں لیکن اسرائیل کہتا ہے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا بالکل گرے تھے اور اب وہ بیس اپریشنل ہے ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے دونوں ٹارگٹ کو تباہ کر دیا ہے اس کے علاوہ باقی سارے ویڈیوز جالی ہیں سب فیک ہیں ابھی تھوڑی در پہلے ہمارے لاہور کے لسنرز کے واتس اپ گروپ میں ایک ویڈیو آئی دن کی روشتی میں بم پھٹ رہا ہیں دھماکے ہو رہا ہیں گر رہا ہیں بھائی یہ رات گئے کہ رات کے اندھیرے میں ایران نے حملہ کیا تھا تو یہ دوپہر میں یہ جو بھی چیز ہے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا they are all all fake videos all right so let's go back and how this all started تھوڑا سا سرہ اپنے معاملات کو نا ذرا memories کو recall کرتے ہیں so احمد نو ابھی نہیں بی بی میں یہ کوش رہا تھا کہ world war 3 کی بابولے کے تیسرے اپنے جب شروع ہو گئی اوکے کچھ نہیں ہو رہا ہے ایک اور یہ جوک ہے اس پی آگا بعد میں اپنے ٹائم پہ آگے کر لے نا بات احمد بی احمد چلیں جی فائن آگے پڑھتے ہیں آم سین گیا آم let's turn back the clocks اوکے یکم اپریل اپریل فولز ڈے اس دن اسرائیل نے ایک حملہ کیا ڈیمیسکس میں ڈیمشک سریعہ دارال خلافہ اور انہوں نے جس بلڈنگ کو نشانہ بنایا وہ کوئی عام بلڈنگ نہیں تھی وہ ایک دوسرے آزاد ملک کا سفارت خانہ تھا آہ سفارت خانہ کی بلڈنگ کو ڈیمیج ہوا اور اس میں جو مرنے والے لوگ تھے اس میں بتایا یہ گیا کہ بھئی ایران کی جو ریولوشنری گارڈز ہیں پیس داران انقلاب اس کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو جب پاکستان اور ایران کی سکرمشز ہوئی تھی تو اس وقت ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی ایران کی ایک بہت ہی ایلیٹ فورس ہے یہ اور کہتے ہیں یہ ہی ہیں کہ ایران کی فوج کا باب ہے یہ باب فوج کا بھی باب ہے یہ فورس جو ہے نا جو ان کی کنونشنل فورس تو اس کے اوپر یہ ریولوشنری گارڈز آتی اور آیت اللہ کے فل کنٹرول میں اور کہتے ہیں کہ جی نام بھی ہے نا پیسدارون انقلاب انقلاب کے کسٹوڈینز ریولوشنری گارڈز سو ان کے اہم کمانڈر اور ایک کہتے ہیں جی بڑا خاص کمانڈر جو ہے وہ اس میں مارے گئے تھے اس جو واقعہ ہوا تھا اسرائیلی حملے میں ناو امپورٹنٹ ٹھنگ وزنٹ کہ امپورٹنٹ کہ ریولوشنری گارڈ کے بندے جو ہیں وہ مارے گئے لیکن یہاں پر جو ایک امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ اسرائیل نے ایران کے صفارت خانے پر حملہ کیا تھا دنیا کی کسی بھی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ڈپلومیٹک نومز کے یہ انتہائی خلاف یہ چیز تھی دنیا کے زارتر ممالک نے ایک ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے ویانا کنونشن دو کنونشن بڑے مشہور ہیں ایک جنیوہ کنونشن ویانا کنونشن ویانا کنونشن ویانا کنونشن دنیا کے مختلف ممالک سفارتی طور سے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح روابط رکھیں گے کسی کے سفارت خانے میں عملہ نہیں کیا جائے گا دخل اندازی نہیں کی جائے گی اگر آپ کو یاد ہو اس وقت ایکواڈور اور اگر آپ فالو کر رہے ہیں ایکواڈور اور میکسی کو کے درمیان جو ہے وہ اس وقت بدترین ڈپلومیٹک جنگ چل رہے ہیں ڈپلومیٹک جنگ ایک سیاستدان کو وہاں پہ انہوں نے گرفتار کر لیا کسی ملک کے سفارت خانے میں آپ پولیس نہیں بھیج سکتے فوج نہیں بھیج سکتے یہ ساری چیزیں یہ کوئی ڈپلومیٹک نورمز ہوتے ہیں اور کسی دوسرے ملک کے سفارت خانے کو تباہ کر دینا اسرائیل آپ کو پتا ہے ایمپیونٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جتنے ویسٹن کنٹری اس وقت رو رہے ہیں دھو رہے ہیں خصہ کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ یہ اسرائیل کے ساتھ وہ nobody talked about this کہ یار ایک بہت serious violation ہوئی ہے of the ویانا accord and well بہرحال انہوں نے یہ کر دیا اس کے بعد سے یہ چیز شروع ہو رہی تھی کہ what is going to be the response ایران کا response کیا ہوگا اب اس پہ مختلف باتیں آتی ہیں اچھا دیکھو یار ایک school of thought جو ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ سب ڈرامے ہو رہے ہیں یہ ڈرامے والے لوگ یہ بھی ایک مقصوص باعث کے ساتھ بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک ان کا بھی extreme تاثب ہے کہ یہ ڈرامے ہو رہے ہیں ڈراموں میں پھر بندے مار دینا ریولوشنری گارڈ کے بندے مار دینا ٹاپ پڑتا ہے پھر ثبوت لائیں آپ ثبوت نہیں لائیں تو پھر تو ہم بات نہیں مانیں گے اس کو یار میں تو کم اس نے وہاں پہ حملہ کیوں کیا دیکھ ایک چیز آپ کو یاد رکھ نہیں ہے ایک مہینہ اور پیچھ چلے جائیں رمضان کے شروع ہونے دو ہفتے رہ گئے تھے اسرائیل کا وزیر دفاع ہے اس نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم حماس کو چودہ دن کا ٹائم دے رہے ہیں اور رمضان کا مہینہ جب آغاز ہو گا اس پہ حماس ہمارے جتنے یر غمالی ہے رمیمبر جو ازرائیل کے لوگ انہوں نے 7 اکتوبر کو اپنے ساتھ لے گئے تھے ان سب کو رہا کر دیں اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم رفا پہ حملہ کر دیں گے رمیمبر اسرائیل نے دھمکی دی تھی آج اس دھمکی کو تقریبا کوئی سات ہفتے ہو چکے ہیں اسرائیل نے تک حملہ نہیں کیا ٹھیکے جی اب we all know why this is happening and and I think we can make a beautiful vlog on this that israel is losing this war israeli جنگ ہار رہا اسرائیل کا جو جو ان کا ٹارگٹ نمبر ون تھا کہ ہمیں حماس کو eliminate کرنا ہے اور اپنے یرغمالی چھڑانے ہیں دونوں targets پورے نہیں ہوئے حماس کو eliminate نہیں کر پائیں ابھی تک حماس پورنگ اپر ریجسٹنس یرغمالی اپنے جو تھوڑے بہت انہوں نے peace ڈیل کے تحت چھڑوا لیے کچھ بندے مر گئے کچھ اپنے بندے تین مار دیئے تھے انہوں نے اسرائیل اس لوسنگ دیس وار یہ تو غزہ میں ہو رہا ہے ان کے رات میں لوگ اسرائیل کے بڑے شہروں میں نکلتے ہیں اور وہاں بینیامی نتنیہو کے خلاف وہ لوگ پروٹیس کرتے ہیں کہ اس وقت اگر وہاں پہ الیکشن ہو گیا بینیامی نتنیہو اور اس کا جو رائٹ ونگ الائنس ہے وہ ایک بہت بڑی شکست دو چار ہوگا پھر آپ کو انہوں نے اتنا اکیلا اور تنہا محسوس نہیں کیا کہ یہاں تک کہ امریکن کانگریس کے جو چند بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی اسرائیل کے خلاف اب باتیں کر رہے ہیں وہ جو ایک طرح کی ایک 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 ساتھ اسرائیل جو چاہتا تھا کر سکتا وہ نہیں کر سکتا تو ورلڈ ریاکٹنگ بہت ہو گیا بہت بندے مر گئے سب کچھ ہو گیا اور اسپیشلی جو ورلڈ سینٹرل کچھن رمیبر وہ لوگ جو کھانے پکا کے وہاں پر دے رہے تھے جو ایک مشہور سپانیش امریکن شیف خوزے اندریس کا جو ایک چاریٹی اس پہ جو حملہ ہوا اس پہ دنیا کی آنکھ کھولی کہ یار یہ تو اور بکوز ایسرائیل دیلبریٹلی وہ کچھ بھی بول دیں جو بھی کہ دیں اس کی میں پوری ایک پوڈکاست سنی تھی پورا تیو نیویوک ٹائمز کی پوری ریسرچ پڑی تھی تھی ایسرائیلی بی liberal ریمی ٹام آر ہیں بی نیویویویویویویویویویو بی بی اس کی لیے اس وقت جو ایک ایف 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 نیویویویویویویویے بی اور وہ اس میں ہو گیا کامیاب جب اس نے اسرائیل نے جو ہے وہ ایران کے ایمبیسی پر حملہ کیا کیا اس کو یہ پتا تھا کہ وہ کون سی بوگی ہے جس پر پوری جو ویسٹن پاورز ہیں وہ ایک پلیٹ فرم پر آتی ہیں اور یہ ایٹ فور ایران ایران کے لیے جو ان کی نفرت ہے اب آپ کوئی بھی کنسپیریسی تھیوری لے آیا ایران اندر سے ملا ہوا ہے ایران یہ ہے ایران وہ ہے میں شروع میں بولا تھا یا تو مجھے پروف لا کے دیں ایران ایران ایسرائیل نے ان کو انوالف کرنا چاہا اس جنگ میں اب ایران بھی انتظار کر سکتا تھا ایران کہتا یار کر لے تو پروک ہمیں نہیں آنگا مر جاؤں گا میں نہیں لوں گا ایک بات ماننے والی ہے ایران کھلتا ہے چھوٹی پاورز ہوتی ہیں نا وہ کھلتے ہیں لانگ گیم وہ اپنے جو مضبوط مخالف ہوتا ہے اس کو وہ تھگاتی ہیں ایران اسرائیل کو تھگانے میں کامیاب ہو رہا ہے through its proxies حماس ہو گیا حزباللہ ہو گیا ہوتیز ہو گئے یہ ساری ایرانیان پروکسی ہیں we know about it اور ایران ان کو تھگانے میں اسرائیل کو جو ہے وہ اس میں کافی کامیاب ہو رہا تھا انہوں نے ایران کو انگیج کرنا چاہا ڈریکٹ حملہ کیا remember this is for the first time since 1991 کہ اسرائیل پہ کسی state نے directly حملہ کیا like huzbollah is not a state uh houthis are not state یراک نے آخری بار جو first gulf war ہوئی تھی اس میں وہاں پہ وہ scud missile بھیجا کرتے رہے جس کو وہ patriot missiles کے تھو جو ہے neutralize کیا کرتے تھے so بہرحال ہوا یہ یہ جی just i think یہ پورا میں نے آپ کو remind اسرائیل ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایران کی بھی جو proxies ہیں وہ بھی تو ایران کو دیکھ رہی ہوں گی نا یار تو ہم سے تو بڑے کام کروا لیتا ہے یار ہم سے تو ہمیں تو پیچھے سے کہتا رہا تھا جا جا شاباش پڑا کر پڑا کر لڑائی کرو یہ کرو یار وہاں پہ تمہارے جو ابھی جب سین ہوا ہے تو تم تو کچھ بھی نہیں کر رہا تمہارا ایمبیسی پہ انہوں نے حملہ کر دیا تمہارے جو ہے وہ اتنے بڑے تمہارے جو جرنیل ہیں وہ انہوں نے مار دیا اور تم جو وہ کوئی حملہ نہیں کر رہا so اس پہ تم کیا کہو گے so میرا خیال سا ہے تنگ ایران پہ جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کا دباؤ بھی تھا ان کو بھی retaliate کرنا تھا اپنی جو ان کی standing ہے in the region اس کو ذرا سا کہنا چاہیے کہ اس position پہ لانے کے لیے so ہمیں پڑا چلا کہ تین سو ایران نے جو ہیں وہ projectiles تھے جس میں missiles تھے plastic missiles جنہیں آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ ڈرونز تھے جو انہوں نے بھیجے ان کی طرف اور اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے اس میں سے تین چار کے علاوہ باقی سارے کے سارے ہم نے گرا دیا so اسرائیل نے اس میں جو جو use کیا ہے something called the iron dome اسرائیل کی جو iron dome ہے یہ تقریبا کوئی پچھلے تیرہ سال سے اسرائیل کے پاس ہے it's a very sophisticated defense system defense system projectile ہوا میں حملے کے حوالے سے because اسرائیل کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے جو بڑا دشمن ہے ایران وہ ڈریک تو ان پہ بارڈر پہ حملہ کرنی سکتا because border ملتی نہیں ہے اسرائیل wanted an air defense system تو امریکہ کی support کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک defense shield بنائی it's called the iron dome ڈوم آپ سمجھتے ہیں ڈوم کہتے ہیں جی گمبت کو iron یعنی لوہے کا ایک گمبت جو ہے وہ بناوا ہے اور اس کا جو concept ہے وہ actually یہی ہے کہ اسرائیل میں آنے والے جتنے بھی missiles ہوتے ہیں ان کو وہ intercept کرتا ہے so ان کے پاس sensors ہوتے ہیں ان کے پاس ایک اس طرح کی ان کے پاس sophisticated technology ہے جو کہ preemptively detect کرتا ہے اور یہ تو جو اسرائیل نے ظاہر ہے ایران نے ان پہ جو حملہ کیا ہے اس میں کوئی hypersonic missile بغیرہ تو انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے انہوں نے عام جو ہے وہ اس کے لیے اپنے ڈرونز آپ کو پتا ہے وہ مزاگ بھی روڑا کے ایک سو چالیس کلومیٹر پر آر کی speed سے جو ہے وہ چل رہے تھے so ان کو حملہ کیا ہے اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے جہاز بغیرہ انہوں نے استعمال کیا اپنے انہوں نے جو بلسٹک missile بغیرہ بھیجے ہیں جو بھی hypersonic نہیں ہیں عام speed سے تو اسرائیل نے detect کیا کیا آ رہے ہیں پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے جو امریکہ کے اور اسرائیل کے جو allies ہیں جس میں اسرائیل شامل ہے برٹن شامل ہے فرانس شامل ہے اور سرپرائزنگلی جس میں جورڈن شامل ہے جورڈن نے بھی جو ہے وہ آنے والے ان تمام جو ان کی طرف سے آئیں تھی چیزیں اسرائیل کی ایران کی طرف سے اس کو انہوں نے intercept کیا اور اس کو وہ گرانے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے so this iron dome اگر آپ کو موقع میں لے تو دو رید about it i mean it's a pretty i would say a very very advanced system that they have got now in fact israel کے پاس ایک اور system بھی ہے which is called aero 3 aero 3 جو ہے نا وہ تو اپر ایٹمسفیر پہ جا کے یعنی ایٹمسفیر سے بھی اوپر جو ہے وہ وہاں پہ ہم لوگ کو ناکام بنا سکتا ہے چھوٹا سا ملک ہے but their technology is pretty advanced and they're very superior in fact these aero 3 system i was reading about it israel جو ہے وہ جرمنی کو یہ بیچ بھی رہا ہے وہ ان کو بیچنے کا پلان ہے اور شاید امریکن نے اس کو approve بھی کر دیا ہے so yeah so the israel they have attack the israel کیا اب respond کرے گا اس وقت جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہی ہے ایران نے تو اپنی باری کھیل لی اور ایران نے کہا بس یار اب ختم جنگ ختم لڑائی لڑائی ماف کرو اسرائیل نے کہا نہیں ہم تو ابھی فیلال ہماری جنگ تو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے اسرائیل نے جو کومنٹ دیا ہے وہ یہ کہ we will exact price from ایران when time is right for us یعنی جب ہمارا وقت ٹھیک ہوگا اسرائیل کو ہم چھوڑیں گے نہیں میرے خیال سے یہ statement جو ہے this one should tell you that the situation right now معاملات کنٹرول میں آگئے ہیں اسرائیل ورنہ کہہ دیتا جی ہم respond کریں گے and we will retaliate and we will surprise you اس وقت انہوں نے یہ بول دیا کہ یار ہم تم پہ حملہ تو کریں گے لیکن جب وقت ہمارے کنٹرول میں ہوگا تو پھر آپ یہی پھر ذہن میں آپ کے سوچنے لگتے ہیں کہ یار پھر ظاہرہ بیٹھ کے لوگ دماغ لڑائیں گے اور یہ ہوگا کہ یار آخر اس پوری یہ یہ پوری گیم ہوئی کیوں تھی یہ وجہ پوری اس کی تھی کیا ظاہرہ ان ہائنسائٹ پھر آپ جو ہے وہ اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں چیزوں کو لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کے لیے یہ معاملات یہاں پر آ کر رک گئے ہیں let's see اس وقت ظاہر ہے اس کا کچھ امپیکٹ ہے کچھ چیزوں کے اوپر جو ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں this is the background guys I hope it's making sense to you now just in case ویسے تو آپ لوگ سب mashallah ایسی باتیں کرتے ہیں اور میں دیکھ رہا تھا بھی واتس اپ وغیرہ پہ amazing لیکن I just thought کے ذرا تھوڑی اس کی جو ہے نا وہ پراہ سینس بنانے کی کوشش کی جائے چلے جی جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز آ جائی ہے وہ یہ آئی ہے کہ امریکی صدر بائیڈن صاحب نے جو ہے نا وہ یہ بات بول دی اور نے کہا کہ یار دیکھو تمہارا ایران کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی گن تو اپوز انہی اس ریلی کاؤنٹر اٹیک ایران because see nobody wants this war to be escalated شاید بنیامین نیتن یاہو کے علاوہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ جو ہے یہ پھیلے کیونکہ یہ جنگ اگر پھیلے گی نا I mean this would be very dangerous یار Middle East میں جنگ پھیلانا جو ہے نا یہ ایک بڑی ہی خطرناک چیز ہوگی because oil کا آپ کو پتا ہے already oil جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے اب وہ کچھ اور باتیں بھی نا just try to connect the dots یہاں پہ پرسوں کی بات ہے ویکنڈ فرائیڈے کو امریکہ کا انفلیشن کا number آیا اور امریکہ کا انفلیشن کا number جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ امریکہ میں مہنگائی نے ایک بار پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے now this is a big blow to جو بائیڈن because ان کا خیال یہ تو ان کو امید یہ تھی کہ امریکہ میں مہنگائی بڑی تیازی سے کام ہو رہی تھی اور امریکہ میں اب آنے والے کچھ دنوں میں interest rates میں کمی واقعیں آنا شروع ہو جائے گی لیکن ایسا اب نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا because مہنگائی ایک بار پھر سے سر اٹھا رہی ہے اور مہنگائی میں آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں جہاں کئی بھی آپ مہنگائی کو measure کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا جو component ہوتا ہے وہ fuel کی prices ہوتی ہیں so اگر international oil prices جو کہ already بڑھتے ہوئے اپنے تقریباً کئی مہینے کی highest price پہ پہ پہنچ چکی ہیں اگر ہم Brent کی بات کریں وہ 90 cross کر گیا ہے اگر ہم بات کریں اگر ہم بات کریں North Sea کی sorry WTI امریکہ میں جو trade ہوتا ہے oil اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ 85-45 پیس وقت میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ trend کر رہا ہے امریکہ میں اگر اس وقت oil کی prices بڑھتی ہیں this would be I would say game over for Joe Biden ختم game over Americans already مہنگائے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں پچھلے دو سال میں بہت پڑھ گئی ہیں وہ definitely Biden کو vote اور جو تھوڑے بہت middle میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو vote نہیں کریں گے so امریکہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ یہ conflict اسکلیٹ ہو یہاں پہ آپ کو یہ بات جو ہے وہ definitely ضرور یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے چلیں جی تو Joe Biden نے جو ہے وہ منع کر دیا ہے I don't think there is any bipartisan support دیکھو اسرائیل کے لئے ان کی ہمدردی تو اپنی جگہ ہے وہ ہے امریکہ کا اسرائیل کا ان کو ایک defense کرنا ہے لیکن Americans are also ہم کافی دفعہ بات بھی کر سکیں وہ بھی فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اسرائیل کی strategy کی وجہ سے اور اب کسی اور جنگ میں Americans کو دیں گے for the sake of Israel جس سے ان کی اپنی economy problem میں آ سکتی ہے I really don't think they are in the mood of doing anything like that so Joe Biden نے جو ہے وہ تو ان کو فیلال منع کر دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے who's the beneficiary of what has happened in the past two days now this is I think this is the most جو میں تھوڑی در پہلے بات کی کہ اگر یہ جنگ اسکلیٹ ہو جاتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ Nathan Yahoo would have been the biggest beneficiary of this because اس پہ جو اپنی political وہ جو غزہ سے جنگ ہار رہے ہیں وہاں پہ جو میں آپ کو چار وجوات بتائیں جس کی ویسے اسرائیل یہ جنگ ہار رہا ہے سو ان کی وہ اپنی attention divert کرنے میں کامیاب ہو جاتے وہ اس کو ایک much bigger ایک conflict جو ہے وہ بنانے میں کامیاب جاتے جس میں جو دنیا کی بڑی powers جو ہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی اسرائیل اور ان کی ڈریک جنگ ہوئی اور امریکہ بیٹھ جائے گا پیچھے برطانیہ پیچھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ سب کے سب اس جنگ میں جو ہے وہ آکے پڑھیں گے اور پھر کیا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بنیامی نیتن یاؤکہ ہی نہیں جا رہا کچھ نہیں آ رہا اس کی بچ جائے گی اس بیری شور کہ وہ ان ممالک کو کنٹرول کر سکتا ہے یہ ایجپٹ و ایجپٹ سیریہ کی کوئی اب تو اوقات ہی نہیں رہی ہے ایجپٹ نہیں پڑے گا اس conflict میں نہیں پڑے گا سعودی عربیہ جارڈن آپ دیکھیں ان کی بارڈر سیکیورد ہیں اسرائیل کو صرف مقابلہ کرنا ہے ایران کے ساتھ اور ان کی پروکسیس کے ساتھ ان کی پروکسیس کے ساتھ ان کو ایسا لگتا ہے اور ہم اس کو منیج کر لیں گے ویسٹن کنٹریز کو اس جنگ میں انوالک کرو لگتا ہے اگر یہ معاملہ اسکلیت ہوتا یہ شخص پر ہوتا ہے ایک ایسا 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 ہوتا ہوتا ہے پھر پتا چلے گا اسرائیلی دارید ہوتا ہے یہ آگے ہوتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے اس وقت سب سے بڑا خیال ہے ہماری سٹاک مارکٹ کیسے رسپونڈ کرنے والی ہے سو ہماری سٹاک مارکٹ کو دیکھنے کے لیے ابھی جو بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم درہ دیکھیں کہ آج کونسی سٹاک مارکٹ اس خطے میں کھلتی ہے آج جمعہ کا دن ہے لیکن وہ کونسی مارکٹس ہیں جو کہ آج وہ کھلی ہوں گی سعودی عربیہ کی مارکٹ جو ہے وہ فرائیڈے کو کھلتی ہے دبائی کی مارکٹ نہیں کھلتی بائد دبائی کی مارکٹ ابھی کھلی نہیں ہے دبائی کی مارکٹ کل سے جو ہے وہ آپریشنل ہوگی تو میں سعودی عرب کی جو سٹاک مارکٹ ہے جس کا نام تداول سعودیا ہے سعودی ایکسچینج میں نے جب وہاں جا کے آج دیکھا سو ان کا جو مین انڈیکس ہے مین مارکٹ it was down by just 0.3% 12,666 پہ وہ trade کر رہی تھی مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا مسئلہ رہتا ہے کیا سین رہتا ہے پیرلل مارکٹ کو ہی ہے سعودی اس کی which is actually up by half a percent so مارکٹ نے کوئی ایسا crash نہیں ہوا سعودی عربیا میں میرے خیال سے مارکٹ میں common sense prevail ہوئی کہتے ہیں جی مارکٹ knows everything مارکٹ کو پتا ہے مارکٹ میں یہ چیز آئی ہے کہ بھائی it's it's all fine it's okay good کل ایشن مارکٹ کھلیں گی ہماری مارکٹ کھلنے سے پہلے جو ہے وہ ٹوکیو کھلے گا ہانگ کانگ کھل جائے گا سنگاپور کھل جائے گا ہمیں تھوڑا سوس سے اندازہ ہو جائے گا لیکن ابھی دیکھنے سے جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ مارکٹ اتنا برا اس پر react نہیں کرے گی ہو سکتا ہے وقتی طور سے کچھ share prices میں کم ہی آیا لیکن کوئی بڑا crisis because honestly مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یہ فیلال crisis ابھی ختم ہو گیا یہ this is this is ابھی بس رک گیا یہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب آگے پھر دیکھیں گے کیا ہوگا لیکن capital markets کے لیے it looks okay ہم نے دیکھا کہ oil کی price کی بھی اگر میں بات کروں oil کی price میں بھی کوئی بہت ہی کہنا چاہیے یہ کوئی وحشیانہ قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے اس وقت میرے سامنے oil price کھلی بھی ہے it is up half a percent which is 85 45 پر trend کر رہی ہے یہ ویسے overall یہ اوپر ہی ہے موجود ہاں ایک asset class جس کو کافی تھک کتنا تھکائی ہوئی ہے جس کی پچھلے دو دن میں that is bitcoins bitcoins میں بہت زبردست ہو ہے in fact تمام crypto میں کافی کم ہی آئیے اس وقت بھی میں اگر دیکھتا ہوں so bitcoin is down by four and a half percent it is trading at 64 4025 آج صبح at one point in time crypto was trading at sixty one thousand five hundred یہ یاد رہے جی اب سے کوئی یہ تین یا چار دن پہلے کی بات ہے کہ یہ اکتر یا بہتر ہزار پر جو ہے آگئی تھی it's a very very volatile asset class یہاں friday کو at one point in time crypto جو ہے وہ تقریباً کوئی بہتر ہزار کے قریب اکتر ہزار بہتر ہزار کے قریب جو ہے وہ trade کر رہی تھی بچ کے راگے ہیں یار میں تو بڑا آپ لوگ کو request کرتا ہوں ہمیشہ سے اس asset class کے حوالے سے تو چلیں جی یہ ہو گئی بات ذرا کچھ capital markets کی انشاءاللہ ام ہم ایک چھوٹا تھا شاید نگٹ ہو آئے گا لیکن market انشاءاللہ اچھا comeback کر لے گی چلیں جی great اوکے what else to look forward to in this week of course today is سنڈے اگلا آنے والا ہفتہ جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستانی سیاست میں کچھ لحاظ سے کافی interesting اور بڑا دلچسپ ہونے والا ہے اور اس میں پہلے تو ہم ذرا بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے cases کے حوالے سے عمران خان صاحب کے خلاف جو بڑے بڑے cases ہیں اس میں خاص سورس ہیں cipher case hopefully اب اپنے اختدام کو پہنچے گا اس کے علاوہ جو عدد case ہے اس کی بھی سنوائی ہونی ہے اور اس کے علاوہ اب توشہ خانہ جو سوری القادر case ہے ان کا وہ بھی چل رہا ہے and all but وہ جو دو cases ہیں because یہ جو عدد case ہے اگر اس میں بشرا بی بی اور عمران خان کی سزا موطل ہو جاتی ہے جو امید ہے ہو جائے گی اگر میں تو ہم لوگ سب جانتے ہیں this is the weakest of the weak cases that have been there on عمران خان تو بشرا بی بی یاد ہے that she will be free to go پھر ان کو کسی وجہ سے جو ہے نا وہ اندر نہیں رکھا جا سکتا اس لئے کہتے ہیں القادر case کے حوالے سے بھی جو ہے نا فیلال ابھی اتنی کوئی speed نظر نہیں آ رہی ہے تو لگ یہی رہا ہے کہ شاید مشرا بی بی جو ہیں وہ بہار آ سکتی ہیں بٹ اس کے لئے اس case کا فیصلہ ہونا ضروری ہے یاد رہے جو وکیل صاحب ہیں خاور مانکہ کے وہ نہیں آتے وہ پچھلے دو تین دفعہ سے جو ہے وہ نہیں آ رہے ہیں اور yeah let's see دیکھتے ہیں جی کیا رہتا ہے ساتھ ساتھ چلیں جی ایک تو یہ چیز ہو گئی دیکھنے کی دوسری جو چیز آتی ہے ظاہر ہے پاکستانی سیاست پہ میں ابھی رکتا ہوں اور وہ کافی سارے لوگ اس ہفتے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں میاں محمد نواز شریف کی طرف جو ہے وہ کافی لوگوں کی نظریں ہیں اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف جو نظریں ہیں وہ یہ کہ سننے میں آ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے اندر کا جو انقلابی ہے وہ ایک بار پھر سے جنم لینے والا ہے اس کا پنار جنم جو ہے اس انقلابی کا اب وہ ہونے والا ہے اور میاں صاحب جو ہیں وہ فل تیاری پکڑ رہا ہے کہ ایک انقلابی بیانیاں پھر لے کر آئیں اور دیکھتے ہیں بہت ساری کہتے ہیں پوائنٹ جمع ہو گئے ہیں ان کے پاس کے جس کی بنیاد پہ وہ اب کیونکہ سننے میں ہی آ رہا ہے وہ جو کیس ہے چھے ججز والا اس میں وہ بھی ایک پارٹی بننے والے ہیں ان کے وقلہ نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ جی آپ بھی جو ہے وہ اپنی ذرا اس میں دخل اندازی کریں اور وہ دخل اندازی اس طرح کریں کہ وہ یہ کہیں گے کہ یار یہ جو چھے ججز اسلام آباد کے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی ان کو اسٹیبلشمنٹ ان کو پریشر میں لائی ہوئی ہے تو اب آپ ایک کام کیجئے آپ میرے کیسز جو ہیں یا میرے بھی جو کیسز میں ججز تھے ان کے بھی ذرا کیسز جو ہیں وہ کھلوائی ہے بکاوز ان کے پہ بھی جو ہو سکتا ہے وہ پریشر ہو سکتا ہے تو ان ججز کو بھی جو ہے وہ اس معاملے میں انگیج کیا جائے دیکھتے ہیں وہ یہ معاملہ لے کے جائیں گے ان کے بڑی وہاں پہ کازی فائزیسہ صاحب موجود ہیں لیکن مجھے اب لگتا ہے کہ کازی فائزیسہ جو ہے ان سے زیادہ کسی اور کے جگر جو ہے وہ بن چکے ہیں تو یا ٹھیک ہو یا چلی جی تو اس کے علاوہ یا یہ بہت دیکھتے ہیں یا بہت دیکھتے ہیں جو یہ ساتھ سٹیجز پر انڈیان ایلیکشنز انیس اپریل سے بھارتی ایلیکشنز کا جو ہے وہ آغاز ہونے والا ہے ساتھ سٹیجز پر انڈیان ایلیکشنز جو ہے وہ یہ فائٹ کیا جائے گا یہ کنٹیس کیا جائے گا جس میں پہلا مرحلہ جو ہے وہ انیس تاریخ کوئر آخری مرحلہ جو ہے وہ یکم جون کو ہونے والا ہے اور چار جون کو جو ہے وہ اس ایلیکشنز کے جو ہے وہ ریزلٹ سنائی دیے جائیں گے سو چالیں جی گریٹ اور کیا کیس آتا ہے ہاں یہ ذرا دیکھ لیے درہا سن لیتے ہیں میں موڈی صاحب کی ایک تقریر آج کر رہے تھا پتہ نہیں کل کر رہے تھا میں نے ٹویٹس آج دیکھیں اس کے حوالے سے میں موڈی صاحب کی ایک تقریر جو ہے وہ سن رہا تھا اور اس میں انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے سب انڈیانز کو کہ دو آزار انیس تک وہ پائپ میں گیس جو ہے وہ پہنچائیں گے ہر ہندوستانی کو پائپ لائن دن گیس آئے گی آپ پاکستانی صرف سمجھ رہے ہیں یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات انڈیا میں گیس سلنڈر پہ آتی ہے پورا بھارہ جو ہے وہ سلنڈر پہ چلتا ہے ہم پاکستانی کتنے سپوائلڈ ہیں میں بھی جب سعودی رب بھی کیا تھا مجھے یاد ہے پہلی بار آپ پہ بھی سلنڈر پہ گیس آئے کرتی ہے اگر میں غلطی پر نہ ہو یہ دیکھا میں نے کہا پاکستانی تو بڑے خوش قسمت ہیں ہماری زندگی ہم پڑی کاش اس وقت تھوڑی سی کومن سیز پریویل کرتی کہ یار یہ ایک بڑا تینتی آساس ہے اس ملک کا اس کو احتیاط سے استعمال کریں ان ساری چیزیں لیکن یار یہ ہے سلسلہ سو موڈی جی نے بولا ہے کہ جی وہ پورے ہندوستان میں پائپ لائن بچانے والے ہیں گیس کی اور دوہزار انیتیس تک موڈی صاحب بڑی بڑی ٹائم لائنز دے رہے ہیں آج کل کہ جی مجھے اب پانچ سال دیں اور میں دیش کو یہ کر دوں گا مجھے پانچ سال دیں میں دیش کو وہ کر دوں گا پانچ سال انشاءاللہ پانچ سال میں پوری ہندو راشترا بنائیں گے وہ اس کو ہماری دعائیں موڈی صاحب کے ساتھ ہیں سو کہتے ہی ہیں جی کہ وہ پانچ سال میں پورے بھارت میں جو ہے گیس کی پائپ لائن بچا دیں گے اس پہ جو موڈی صاحب کے بارے میں کچھ سکیپٹیکل کچھ شرارتی لوگ ہیں وہ یہ چیک کر رہے تھے کہ یار یہ اڈانی صاحب جو ہے وہ بزنس میں کہتے ہی ہیں کہ موڈی صاحب جو ہے وہ اڈانی صاحب کی قریب کئی ہر وقت ہوتے ہیں ان کے لباس پینے ہوئے ہوتے ہیں اس کا حصہ ہوتا ہے جس میں موڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یعنی اڈانی اتنا پاورفل آدمی ہے انڈیا کا مور پاورفل پولیٹیکلی دیفنیٹلی مور انفلوینسی ہی اس دن مسٹر رمبانی تب ہی تو موڈی کے اوپر جو بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ کرونی کیاپٹلزم جو ہے وہ بھارت میں اپنے پیک پہ پہ پہنچ گیا اپنے روچ پہ پہ پہنچ گیا ہے بھارت کے جو بڑے بزنسمن تھے جو امیر ترین لوگ تھے کبھی بھی حکومت کے اوپر ان کا انفلوین جتنا زیادہ نہیں تھا جتنا اب موڈی کے ٹائم پہ ہو گیا ہے چالنے جی یہ ہو گئی بات اور چیز ہی نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے پڑا چلا ہوگا آپ کو راول پنڈی سلامباد پہنچ گئے ہیں اور پاکستان کی سیریز ان کے ساتھ وہ ہونے والی ہے اب اس پر میں کیا بات کروں بہت ہی ویک ٹیم آئی ہے نیوزیلینڈ کے سارے دگچ کھلاڑی جو ہیں وہ تو آئی پیل میں کھیل رہے ہیں کچھ کھلاڑیوں نے کہا کہ ہم آئی نہیں رہے ایک دو جو ہیں تو ڈوک بریسویل جائے ہیں وہ آگئے ہیں اور بہت ہی ویک ٹیم آئی ہے آپ دیکھتے ہی ہیں کہ پاکستان ٹیم اب دیکھے گا بابر آزم کچھ رنس کرے گا انشاءاللہ دنیا کا نمبر وان ٹی ٹوینٹی پلائر آل رائٹ چلیں چلی سے آپ لوگ کے کومنٹس پر نظر ڈالتے ہیں آٹسن نے تو گولی نہیں کیا یہ کیا کر رہے ہیں اب یہ میچ ڈراؤنی کرنا تھا یہ میچ جیتنا تھا بھئیہ بلکہ میں تو ابھی شو چل رہا تھا بیش میں ایک دو جگہ میں بڑا ڈسٹریکٹ بھی ہوا تھا اور وہاں تو بھائی انہوں نے دو تین دفعہ تو کراوس بار پہ ہٹ ماری ہے آسٹن ویلا نے بہت اچھا کھیل رہا ہے آسٹن ویلا آپ کو شاید پتا ہوگا آسٹن ویلا کے جو مینجر ہیں اونائی ایمری وہ آرسنل کے پہلے مینجر ہوا کرتے تھے میکیل آٹیٹا سے پہلے تو بڑا اچھا کھیلتی ہے ان کی ٹیم آرسنل کے خلاف اور یہاں پر آسٹن ویلا نے کچھ بڑے مشہور میچز مارے ہیں آرسنل کو لیکن یہ میچ دس منٹ رہ گئے ہیں اور گول نہیں کیا آرسنل نے افسوس ہو رہا ہے ورنہ اتنی اچھی اپورجونٹی آئی تھی مینجر سٹی ٹاپ پہ آ جائے گا اس بات کا مجھ افسوس ہے خیر میں نے تو پرڈک یہ ہی کیا سپرس کے خلاف جیتنا مجھے لگ رہا ہے اگر آرسنل آج کا میچ نہیں جیتا ای تینک ایٹ شوڑ بی ایٹ شوڑ بی آور ای تینک دن سٹی کو آپ کر دیں چیمپیون بکوز ایسی سٹیجز پہ آگے جو ہے نا سٹی ہارتا نہیں ہے پھر سو یا افسوس ہے اس بات کا اور آرسنل آج اچھا کھیلا بھی نہیں جتنا میچ میں نے دیکھا ہے اب انہیں سٹارٹ انہوں نے اچھا لیا ہے لیکن ابھی تو میں سیکنڈ آف دیکھ رہا ہوں اس میں آسٹن ویلا کافی اچھا کھیلتا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں کیا زبرد اوہ 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 کیا پاسنگ چل رہی ہے آسٹن ویلا اوہ کیا رائٹ سے موو گئے تو خطرناک ہے بھائی ہے اوہ اللہ خیر کرے کراوس آیا نہیں آیا روک لیا ڈیفینس اچھا ہے آرسنل کا یار گیبریل تو بہت اچھا کھیل رہا ہے چلیں جی آپ لوگ کے محسس پر نظر ڈالتے ہیں کون کون ہے بھئی ہمارے ساتھ آج کا پہلا محسس جانزیب صاحب چلیں جی انہوں نے تو اسرائیل اور ایران پہ ہم نے بات کر لی جانزیب منا صاحب اکبر منظور صاحب علیکم اسلام ناصر حسین thank you حیدر علی thank you منظور حسین after long time join کر رہے ہیں بہت شکریہ Dr. شیلہ thank you عبدالواب صاحب بہت شکریہ شیلہ کہتے ہیں good to see you back thank you عبداللہ's world holiday ending I'm sorry bro and then عرفان ملک السلام علیکم salutations from پشاور ریمان خلجی صاحب thank you so much sir and then we have got فروغ شاہب صاحب کہتے ہیں السلام علیکم عید مبارک عدیل میان لگتا ہے اس بار عید کی نماز آپ نے کوکن گراؤن میں نہیں پڑھی نہیں جی اس بار ہم نے کوکن گراؤن میں نہیں پڑھی یہ انتظام ہوتا ہے ہم ہل پار گئے پہلی بار جا کے میں نے عید کی نماز جو ہے وہ اہل حدیث ہمارے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی اور مجھے اچھا مجھے نہیں پتا تھا honestly کہ عید کی نماز میں اتنا فرق ہوتا ہے تو وہ بارہ شکر ہے میں نے شروع میں موبائل میں ذرا چیک کر لیا تھا ایک انکل کو میں نے بولتے ہوئے سن لیا تھا بارہ تقبیر ہیں میں نے کہا بارہ تقبیر ہیں میں نے جلی چیک کیا پہ چلے ہاں جی سات ہوتی ہیں پھر پانچ ہوتی ہیں پھر خدبہ تو ان کا عربی بالہ تو نہیں تھا لیکن اتنی لمبی دعا کرائی مولوی صاحب نے اتنی لمبی دعا کرائی چھوڑا ہی نہیں انہوں نے کچھ یار تو اس وجہ سے جی اس بار میں نے کافی سالو بعد ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوکن پارک پر جوئیویت کی نماز نہیں پڑی چلے یہ ایسٹن ویلا کو پینلٹی ملی ہے بہت شکلر ایسٹن ویلا ایسٹن ویلا ایسٹن ویلا ایسٹن ویلا یہ تو اندازہ ہو گیا ہے ایسٹن ویلا کوئی انجری ٹائم میں گول کر لیا تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن دھککم پیل چل رہی ہے چلو جی انڈیریکٹ کوشش کر رہے ہیں یہ اور چلو جی فیلال تو سیو ہو گیا لیکن یہ سہی نہیں ہو رہا سہی نہیں ہو رہا پھر دوبارہ اٹیک پہ آگیا ایسٹن ویلا بھئی پہنچا دیا آرے گول ہو گیا کر دیا گول ایسٹن ویلا نے کر دیا گول میں یہی کہہ رہا تھا یار یار یہ بدوہ لگیا لیورپول والوں کی قسم سے یار میں یہ سو ٹپیکل آرسنل یار سو ٹپیکل آرسنل گول کھا گیا بہت خیر انیویے انیویے ایسٹن ویلا بہت چھے اور آرسنل یہ تو بہت بیٹ سین ہو گیا یہ یہ ہوتا ہے یہ ابھی تک آرسنل کی ابھی تک وہ منٹالیٹی نہیں آئی ہے ایسے موقعوں پہ جو واقعی جو ٹیمیں مچور ہو چکے ہوتی ہیں جن کو جیتنا ہوتا ہے وہ ایسے موقعوں پہ آگر نا وہ ٹلنچ کر لیتی ہیں یہ آرسنل نے لاس سیزن بھی یہی کیا اور اب پھر وہی منوس اپریل آگیا اور اپریل میں یہاں پہ یہ میچ ہار رہے ہیں ایسے ملے سے ویری بیڈ ویری بیڈ ہرٹ بریکنگ خدا کی قسم سب سے بڑا وہ مارٹینس چلو یار آگے بڑھتے ہیں عید نبارک بھئی سب کو عید نبارک سب کو عید نبارک پڑا لکھا مریم کا لاہور جامال انور اچھا جی اسلام آباد میں بھی بارش very good مناصر علی شاہ صاحب تائنگی سو میں توسیب عباس کہتے ہیں اسرائیل چلو جو خوش ہیں آپ پتہ نہیں کہا نقصان تو کچھ نہیں ہوا یار حسام آسم عید نبارک امار زفر کہتے ہیں عدیل do our status left only to talk not practical like we have یار پس ہماری باتیں ہی کرنی ہیں سر سیشان بیک کیا اسرائیل بھی بڑا ہے اور ایران چھوٹا بھائی ہے کچھ ایسے ہی کہہ رہے ہیں ابھی تک اس طرح کا بیان تو خیر کوئی نہیں آیا لیکن کچھ ملتے جلتے ہی معاملات ہیں اس طرح کے یار یار دل ٹوٹ رہا ہے گول کھا گیا ہارڈ لکھ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں زویج صاحب تینکیو سو مچ سب مل کر کاش اسرائیل کے خلاف ہم لوگوں میں سب مسلمان متحد ہو کر فلسطین کو آزادی دلاتے ہیں یہ تو خیر نہیں ہو سکتا سر کبھی بھی میں کہتا ہوں یہاں وہ لوگ جو امام میدی پہ بلیف کرتے ہیں انہیں کم از کم یہ ایڈوانٹش تو حاصل ہے کم از کم کوئی امید تو ان کو زندہ رکھی بھی ہے کہ وہاں میری آکے آزاد کرائیں گے یہی چھینہ جو سلسلہ ہے وہ ایسے ہی ہے کچھ چلیں ٹھیک ہے اس کا کم از کم یہ فائدہ ہے عتیق احمد صاحب تینکیو سو مچ سلمان گازی کہتے ہیں اگین گھر کی نہاری ان یور شو مزا آگیا تینکیو ابے کہتے ہیں جو مار دیا ہوگا انڈین ایجنسیز نے آگے کیا فرق پڑتا ہے ہماری ایجنسیز ایجنسیز تو ہماری چل بیٹھ گئے ہیں ان کو پاکستانی پاکستانی اوک اوٹ رہا ہے اس وقت اگر کوئی انڈین ایجنسیز نے آگے پھر ایک پاکستانی مار دیا تو ہمیں تو اب تو احرانی نہیں ہوتی میں تو اپنے شو میں کافی پہلے سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ سسپیشس کلنگ ہے یہ انڈینز ہی مار رہا ہیں پاکستانیوں کو اور ان کے بڑے ایسٹس ہیں انڈیا کے یہاں پہ ان کی ایجنسیز کے بہت ہماری ایجنسیز کا ڈیریکشن اس وقت الگ ہوئی بھی ہمارے جو سپائے چیف ہیں وہ تو ایک پولیٹیشن ہے اس وقت دیکھا جائے آرسنل کو پینلٹ وہ ملی ہے کورنر ملا ہے دیکھتے ہیں کچھ کیا کرتے ہیں اوہی نہیں بھائی نہیں انکلیر ہو گئی گول نہیں کرنا آرسنل کو آج تھوڑا دیا دل قسم سے دوسرا گول آرہا ہے مجھے لگ رہا ہے دوسرا گول آرہا ہے بھائی ایسٹرنلہ کا کر دیا دوسرا گول کیا ہیں یار قسم سے ڈاکٹر احمد اقبال کہتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام اچھا جی حریص بن علی کہتے ہیں اسلام علیکم مجھے لگتا ہے ایران کی اپنی پروکسی کے طور پر وہ حالات کر دی ہے کہ سعودیرب اسرائیل کو accept نہیں کر پایا win win situation for ایران چلیں ایک point of view یہ بھی ہے what impact چلیں اس پر ہم نے بات کر لی ہے السلام علیکم اچھا جی ڈاکٹر اروسہ اجاز کہتے ہیں looking good thank you مزمبل جاوید کہتے ہیں سر اتنے دن بعد آفس جانے کا دل نہیں ہے کل صبح شو میں حوصلہ دیجئے گا بالکل دیتے ہیں جی رائے حسن کہتے ہیں went to my village after election literally in every sitting people were talking about عمران خان and his victory everyone was acknowledging that he has won felt so proud listening to elders عمران خان is a phenomenon listening from skardu raining hair as well that is so cool بھرف باری نہیں پڑھ لائی congress اڈانی کو گالی دیتی ہے کہ موڈی کے پیچھے اڈانی ہے لیکن اپنے سٹیٹس میں اڈانی کو بلاتے ہیں invest کرنے کے لیے یہ کیسا دوگلہ پان ہے ٹھیک ہے جی when is redhyfer going to be sacrificed یا میں نے سنا بائی سپریل کی انہوں نے اجازت مانگی ہے بائی سپریل کو ان کا پلان ہے اچھا یہ پائپ لائن گیسز بہت سارے انڈین سٹیز میں ہے لیکن ہر جگہ نہیں ہے میرے سٹی پر کام چل رہا ہے اس پر بہت جل آئے گی آپ کون سے شہر میں ہوتے ہیں ویسے یار ادیل بھائی ایک کومنٹ جو بھی اچھا ہے دونوں اچھے ہیں دونوں اچھے ہیں لیکن سپ کریں تو آپ جو امپورٹن پوائنٹ ہے وہ یہ کہ سپ کریں ادیل برو جمعے کے دن شو کیوں نہیں کیا اور اید والا شو ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا جمعے کے دن یار کوئی مصروفیت ہو گئی اس کی وقت میں نے نہیں کیا how is Sarah's health now alhamdulillah she is recovered pretty much recovered now تھوڑی weakness ہے لیکن alhamdulillah what is Salman Khan issue of fire at his home I have no idea Salman I have no idea Sunday last day of holiday they are always they always go to over too quickly have you had an enjoyable نہیں my break wasn't that enjoyable seriously ہمائی صاحب زادی کی طبیعت کی وجہ سے جو ہے نا وہ ذرا ایسی سلسلہ رہا ہمارا بھی اتنا کوئی اچھی break نہیں گئی اچھا جی اس کے علاوہ Aston Villa کے گول پر آپ کو بہت بڑا شوق لگا سر دو گول مار دیئے سر ایک گول نہیں دو گول مار دیئے سر دل ٹوڑ گیا سر قسم سے چلیں سر وقت آگیا آپ لوگ سے اجازت لی جائے thank you so much for watching good to be back guys catch you all موسیقی